اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہوپسو آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی خوبصورت ساتھ ٹراؤزر کا ڈیزائن جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں اور بلکل ایزی میتھڈ کے ساتھ یہ ایک نیو ٹریک ہے جسے دیکھتے ہی آپ کو اپنا بچپن یاد آ جانا ہے تو جی فٹا فٹ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے اپنا ٹراؤزر پورا سٹیچ کر لیا ہوا ہے صرف نیچے سے پہنچے رہتے ہیں آپ نے اپنے ٹراؤزر کی ٹوٹل لینڈ سے چار انچ ٹراؤزر کو چھوٹا رکھ لینا ہے میرا تھرٹی ایٹ ٹراؤزر ہوتا ہے میں نے تھرٹی فور پہ کٹنگ کر کے پورا ٹراؤزر سٹیچ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیپر پٹی لے لینی ہے اور اس کی چڑائی اتنی رکھتے ہیں جتنے ہمارے پانچے کی چڑائی ہے اور باقی اس کی میں لمبائی آپ کو بتاتی ہوں وہ ہم نے چھے انچ رکھی ہے اور پھر ہم چھے انچ کو یہ اس کو ہاف کر دیں گے اور تین تین انچ کی دو پٹیاں ہماری تیار ہو جائیں گی پہلے جب ہم اس طرح کا ڈیزائن بناتے تھے تو ہم بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا تھا ایک ایک انچ کا آدھیا دینچ کا مطلب پورے نشان پروپر لگا کے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہوتی تھی یہ جو ہم زیگ زیگ دیزائن بناتے ہیں پر جی یہ جو نیو میتھرڈ ہے نا یہ بہت ہی ایزی ہے آپ لوگوں کو دیکھتے ہی نا اپنا بچپن یاد آ جانا ہے کیونکہ بچپن میں ہم اس طرح سے پنکھے بنایا کرتے تھے ہم نے لے لینا ہے جی سوہ انچ سوہ نہیں سوری پونہ انچ مطلب ایک انچ سے کم اور آدھی انچ سے زیادہ اس طرح سے پھر اس کو فولڈ کرنا ہے اور سیم ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم بچپن میں پنکھے بنایا کرتے تھے نا زیگ 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 کر کے پوری ہم نے اپنی پٹی کو اس طرح سے کر لینا ہے اور یہ کرتے ہی آپ کو اپنا بچپن بھی یاد آ جائے گا کہ بچپن میں واقعی سب اسی طرح سے کرتے ہیں اور آج کل جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اسی طرح ضرور کرتے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں یہ ہم نے بنا لیا پنکھا اپنا اب ہم نے اس کو یوں پکڑ لینا ہے بلکل آپ نے اس کو ٹائٹ پکڑنا ہے اور بلکل ایکول اس کی فولڈنگ کرنی ہے اگر آگے پیچھے کریں گے تو آپ لوگوں کا یہ ڈیزائن خراب ہو سکتا ہے اب اس کے سینٹر میں اس طرح سے دو تیرچی لائنز لگا دیں اور ان کے لائنز کے درمیان کا فاصلہ بھی پونہ ہی چھونا چاہیے بلکل مطلب ایک ان سے کم آدین سے زیادہ جو پونہ ہی چھوٹا ہے اب آپ نے اس کو صحیح مضبوطی سے پکڑ کے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے دونوں جو نشان ہم نے لگایا ہے اس کے اوپر سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے بلکل ایکول رکھنا ہے آپ نے اس کو ذرا بھی درودر نہیں ہونے دینا پیچھے آئیس کی والے کی آواز کو آپ بلکل اگنور کر دیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو گلیوں میں یہ شورٹ تو ہوتا ہی ہے دیکھیں جی کتنی خوبصورتی سے بلکل ایکول ہمارا ڈیزائن کٹنگ ہو چکے اور یہ جو ٹرائنگلز ہمارے بچ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے بلکل نہیں پھینکنا اس کو سنبھال لیں اس کے ساتھ بھی ہم دوبارہ ڈیزائنگ کریں گے اس کی ویڈیو بھی میں جلدی اپلوڈ کروں گی دیکھیں کتنے ہمارے پیارے سے ٹرائنگل بھی ایک ڈیزائن سے ہمارے دو ڈیزائن بن سکتے ہیں اب یہ جو ہمارے زگزائن کٹنگ ہوئی ہے اس کو ایکسرا کپڑے کے اوپر پیسٹ کریں اور اس کی یوں ایکسرا کپڑے کو کٹنگ کر دیں اب اس کے سینٹر میں ہم نے کٹ لگانے ہے اس طرح سے آپ نے ٹرائنگل کی شیپ کو اس کو نہیں کاٹنا صرف سینٹر میں سیدھے سیدھے کٹ لگاتے جائیں اور یہ جو گلو ہے جی سپیشل جو فیبرک گلو ہوتا ہے یہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں اسی کو یوز کرتے ہوئے اب ہم نے ان کپڑے کی فولڈنگ کر لینی ہے یہ گلو کے ساتھ بلکل بھی میس نہیں ہوتا یہ بہت نیٹ ہوتا اگر یہ ادھر ادھر لگ بھی جاتا ہے تو یہ سوک کے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ادھر گلو لگا ہوا تھا اس طرح سے جی دیکھیں ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اب دوسری طرف بھی ہم نے اسی طرح سے گلو لگانا اور کپڑے کی فولڈنگ کر لینی ہے اور جی اس کو جب ہم فولڈ کریں گے تو اوپر کی طرف ایکسرا کپڑا نکلے گا یہ دیکھیں جی اوپر نوک کے پاس آپ دیکھیں جو ایکسرا کپڑا نکل رہا ہے اس کی آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی اس کی بھی ہم کٹنگ کریں گے اس طرح سے اگر آپ فولڈنگ کرتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو جاتی ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا کپڑے کا مارجن چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر فولڈ کرتے ہیں کٹنگ نہیں کرنا صرف ایکسرا کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے اور دیکھیں کتنا نیٹ اور کلین ہمارا سارا بن گیا اسی طرح میں دوسری سائٹ بھی پوری ریڈی کر لوں گی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیزائن ہم نے بنا لیا اب ہم نے لے لینا ہے اورگینزا اور اورگینزا کے اوپر ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ بھی میں گلو کے ساتھ ہی کروں گی کیونکہ گلو کے ساتھ تھوڑے اچھا سیٹ ہو جاتا ہے اور ہماری سلائی ایزی لی لگ جاتی ہے آپ لوگ بھی اپنی دیزائننگ میں گلو کا ضرور یوز کیا کریں اس کے ساتھ نیٹنیس بہت آ جاتی ہے اس طرح سے دیکھیں ہم نے گلو اپنے ڈیزائن کو اورگینزا کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے سے مارجن چھوڑتے ہیں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ نے بلکل اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ نہیں کرنی تھوڑا تھوڑا مارجن چھوڑنا ہے اور اب ہم نے یہ اپنے ڈیزائن کے اوپر یوں سلائیاں لگا لینے ہیں اس کے کارنر کارنر پر اس طرح سے بہت ہی نیٹنیس کے ساتھ آپ نے سلائیاں لگانی ہے سلائیاں میں نے پوری لگا لیا ہے اب جی دیکھیں ٹراؤزر کی سیدھی سائیڈ میں نے رکھیا اور اس کے اوپر اپنے ڈیزائن کو الٹا کر کے یوں رکھا اور پھر اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا کے ڈیزائن کو ٹراؤزر کے ساتھ جوڑ لینا ہے آپ نے یہ جو ہماری نوکیں بنی ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی سلائی کے اندر لینی ہے اس طرح سے جی دیکھیں میں نے بلکل ہلکی ہلکی سی نوک سلائی کے اندر لی ہے اب اس کے اوپر بھی ہم سلائی لگائیں گے نیٹنیس کے لیے یہ ہمارا ڈیزائن جی ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ آ کے آپ نے اپنے ٹراؤزر کی لیندھ کو دوبارہ سے میئر کرنا ہے اور جتنی آپ کی ٹراؤزر کی لیندھ اب چھوٹی ہوگی اتنے انچ کی پٹی ہم نیچے لگا لیں گے ایسے تو ہم نے شروع میں پورے مریومنٹ کے ساتھ ہی کٹنگ کی ہے دو انچ کا ڈیزائن ہے اب دو انچ کی نیچے پٹی لگے گی تو میرا تھرٹی ایٹ انچ کا ٹراؤزر ریڈی ہو جائے گا یہ جو پٹی ہم نے لینی ہے یہ میں نے ڈبل فولڈ کپڑا رکھا ہوا ہے اور میں اس کو ڈھائنچ پہ کٹ لوں گی آدھی انچ کا سلائی کا مارجن اور دو انچ میری پٹی اور اس کی یہ دیکھیں جی اتنا ہم نے چوڑا لے لینا ہے فٹا فٹ سے پٹی کی کٹنگ کر کے اس کو لگا لیں گے اب اس پٹی کو ٹراؤزر کی الٹی سائٹ پہ ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے ٹراؤزر کی الٹی سائٹ کے اوپر ہم پٹی کو اس طرح سے رکھیں گے تاکہ ہم جب اس کو سیدھی سائٹ کی طرف پلٹائیں تو ہماری یہ پٹی گھوم کر کے لگ جائے اس طرح سے فٹا فٹ سے اس لائی لگا کے میں آپ کو بتاتیوں کہ کس طرح ہم نے اب اس کو گھوم کرنا ہے بہت ہی خوبصورت اور نیٹنیس کے ساتھ ہمارا یہ ڈیزائن تیار ہو جانا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے پٹی کو ہم نے یوں سیدھی سائٹ کی طرف الٹا لیا اور اب تھوڑا سا فولڈنگ کرتے ہوئے اس طرح سے ہم اس کو سٹ کریں گے اور اس کے اوپر بھی سلائی لگا دیں گے اور ہماری پٹی دیکھیں گھوم طریقے سے لگ جائے گی یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے اس طرح کا ٹراؤزر کا ڈیزائن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ بہت مشکل میتھڈ تھا یہ زگ زگ بنانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر لینا اور پھر مجھے کمنٹ میں بتانا بھی ہے اب ٹراؤزر کو ہم بند کر لیں گے آٹھ ہنچ کا میں نے پہنچا رکھا ہے آپ لوگ اپنے کارڈنگ رکھ لیں آپ نے جتنا کھلا یا تنگ رکھ رہا ہے اس طرح سے جس لائے لگا کہ اب میں آپ کو ٹراؤزر کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ کتنی خوبصورتی سے ہمارا یہ ڈیزائن ریڈی ہو گیا کوشش کیا کریں کہ ٹراؤزر کے اوپر سیم کلر کی ہی لیس لگایا کریں سیم کلر کو یارگینزا مطلب سیم کلر کی ہی ڈیزائننگ کریں تو ٹراؤزر زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جی کتنا پیارا ہمارے ٹراؤزر کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں مجھے بتا دیں فٹا فٹ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ